بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی کی قیادت کریں گے یہ بڑی معنی کھیس ڈویلمنٹ ہے ملوم نہیں عمران خان کی نظر میں یہ گساگی ہے یا نہیں تاہم تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کو شاہ محمود قریشی کی اس بات پر حیرتو استجاب میں پایا گیا ہے سوال یہ ہے کہ وقت سے پہلے کس اندازی اور قیاس آرائی کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی نے از خود یہ بات کہہ دی ہے اس کا اعلان تو عمران خان کو کرنا چاہیے کہ میری گرفتاری کے بعد پارٹی کی قیادت کس کی ہاتھ میں ہوگی پارٹی کا وائس چیئرمین یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے سوشل میڈیا پر شاہ محمود قریشی کا یہ بیان خاصا موزے بحث بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے اندازی ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کو جب سے پارٹی کا صدر بنایا گیا ہے وائس چیئرمین کا عہدہ سوالیہ نشان بن گیا ہے کیونکہ پارٹی لیڈرشپ کی فارست میں چیئرمین کے بعد صدر قہد آتا ہے شاید اسی بحام کو دور کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی کو یہ بیان دینے کی ضرورت پیش آئی کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو پارٹی کی باغ دور ان کے ہاتھ میں ہوگی اب یہ شاہ جی کی گستاخی ہے یہ حقائق کا ادراک تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ان کے نزدیک عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے اگر کسی نے ان کی ریڈ لائن کو کراس کرنے کی کوشش کی اسے سنگین نتائج بگتنا ہوں گے اب یہ ریڈ لائن خود ہی شاہ جی نے کراس کر لی ہے اور عمران خان کی گرفتاری کو ناممکنات سے نکال کر ممکنات میں شامل کر دیا ہے یہ اپنے طرز کی وعد مثال ہے جو شاہ محمود قریشی نے قائم کیا ہے وگرنا کسی بھی جماعت میں اثر نہیں ہوتا کہ کوئی پارٹی عہدے دار از خود اپنے کردار کا تیین کر لے بعض لوگوں کا خیال ہے طریقہ ساتھ کا مقابلہ پپلز پارٹی اور نون لیگ کے برعکس ہے نون لیگ اور پپلز پارٹی میں خاندانی سیاسہ موجود ہے اس لیے نواشف کے بعد شریف خاندان کا فرد ہی سامنے آئے گا اور پپلز پارٹی میں اب زرداری خاندان کا سکہ ہی چلے گا لیکن طریقہ سافی مروسی سیاسہ موجود نہیں عمران خان اگر چیئرمن کے عہدے سے ہرتے ہیں تو ان کی جگہ کوئی پارٹی عہدے دار ہی لے گا آخر پارٹی کو بھی تو متحرک رکھنا ہے کچھ عرصے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان نے پارٹی کو چلانے کے لیے ایک گورننگ بورڈ بنا دیا ہے آخر اس گورننگ بورڈ کو چلانے کے لیے اس کا بھی کوئی سربراہ ہوگا آخر وہ سربراہ ہے کون ابھی تک اس کا نام سامنے نہیں آیا عمران خان پر نوے سے زج کیسز ہو چکے ہیں ان کی گرفتاری کی کوششیں ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گی اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا اس صورت میں پارٹی کا کیا بنے گا اور پارٹی کو چلایا کیسے جائے گا چین آف کمانڈ کا کیا ہوگا کیا کوئی اگزیکٹیو کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کمیٹی کا بھی تو کوئی سربراہ ہوگا وہ کون ہوگا ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں لیکن شاہ جی نے اپنا کام دکھا دیا ہے اور یک طرفہ طور پر اعلان کر کے سب کو چنکا دیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پارٹی کی قیادت ہو کریں گے اس وقت طریقہ انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طریقہ انصاف میں ایک سے بڑھ کر ایک تمن خان موجود ہے ان سب کی بنیادی قابلت یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی عمران خان سے قربت کا دعویٰ کرتا ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پارٹی کا اتنا بڑا عہدہ تو نہیں لیکن ان کے سامنے بڑے سے بڑے پارٹی کے عہدے دار بھی انچی آواز میں بات نہیں کرتے جب کوئی جماعت شخصی بنیادوں پر کھری ہو اور اس سے بڑھ کر سب سے اہم یہ ہو کہ ان میں سے سب سے زیادہ پارٹی سربراہ کی آنکہ تارہ کون ہے تو پارٹی عہدے پانی کا بلولہ ثابت ہوتے ہیں حریکن صاحب کی تنظیمی حالت کچھ اس قسم کی ہے جو عمران خان کی نظر میں آ گیا وہ ہی اہم ہیں باقی سب اس کے نیچے ہی رہیں گے اس لئے آج ساری طریقے انصاب زمان پارک میں پائی جاتی ہے چاہے کھابر پاتو خان کے عہدے داروں یا سندھ کے سب کا مرکز اور مہور زمان پارک ہی ہے آخر کار کچھ پانا ہے تو کپتان کی نظروں میں رہنا ضروری ہے جس قسم کے حالات اور حکومت جس طرح عمران خان کے گردش کنجا کس رہی ہے اس کی وجہ سے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی ابحام میں نہ رہے مگر عمران خان صاحب اس صورتحال کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے اس کے باوجود شاجی نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کو سب نے رکھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پارٹی کی قیادت وہ خود سنبھال لیں گے اس سے طریقین صاحب میں پیغام گیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر حیرت اس پر ہے کہ عمران خان نے اپنے وائس چیئرمین کے اس دعوے پر کسی قسم کا ردی عمل نہیں دیا شاید اس جنجار میں پڑنا ہی نہیں چاہتے یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا اس لیے سیکرین کمان کی بحث فضول ہے شاہ محمود قریشی اگرچہ طریقین صاحب کے وائس چیئرمین ہے لیکن کبھی بھی انہوں نے اس بڑے منصف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا وہ ملتان کی سیاست میں الجے رہتے ہیں اور ملتان کی صورتحال سے لا علم ہے یہ بات بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ اگر عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس دفعہ اپنی مرضی سے سب کو ٹکٹ جاری کریں گے اس کے باوجود شاہ محمود قریشی ملتان اور پنجاب اسمبلی کے امیدوار اپنی مرضی اور پسند کے لانے کی ہر کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کیا دیا ہے کہ ٹکٹ اس کو ملے گی جس کو وہ چاہیں گے یہ بات سب کو تسلیم کر لینی چاہیے کہ شاہ محمود قریشی نے طریقہ انصاف میں گروپ بندی کو پروان چرہایا ہے دوزر تھرہ کی انتخابات میں طریقہ انصاف کی طرف سے پنجاب اسمبلی کا الیکشن اس نیت سے لڑا کہ پنجاب کی وزارتیالہ اس بار تو انہیں مل ہی جائے گی لیکن بدقسمتی سے سلمان نیم نے شکست دے دی اور یہ خواب بھی ان کا عدورہ ہی رہ گیا اب شاہ محمود قریشی طریقہ انصاف کے سربراہی کے خواب دیکھ رہے ہیں جنہیں پرویز اللہی نے طریقہ انصاف کا صدر بن کر خاصا نقصان پنچایا ہے لیکن ملتانی شاہ بھی ہمت ہارنے والے نہیں ہیں انہوں نے از خود یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ طریقہ انصاف کے نمبر ٹو پر ہیں نمبر ون ہٹنے کی دیر ہے وہ نمبر ون بن کر پارٹی کو چلائیں گے جسے سب کو سر تسلیم میں خم کرنا ہی پڑے گا اللہ ہم سب کو حمیوں ناصر ہو دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار